السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ کیسے لیٹریچر ریویو کر سکتے ہیں اور لیٹریچر ریویو کے لیے جو ہمیں ریسرچ پیپرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم لوگ کہاں سے تلاش کریں اگر ہمارے پاس لیمیٹیو ریسورسز ہیں فار اگر میں پاس جس انٹرنیٹ ہے ویب آف سائنس کی ایکسس یا ای ٹیپل ای کی ایکسس نہیں ہے وہ کیا چیزیں ہم ان کی تک بھی موف کریں گے لیکن انیشیلی اگر مجھے پیپرز چاہیے تو میں پیپرز کہاں سے دیکھ سکتا ہوں یا کسی ٹاپک کی اوپر میں نے ریسرچ کرنی ہے کہ اس ٹاپک پہ کتنا کام ہوا ہے لیٹس کام کیا ہے تو وہ مجھے کیسے باتا چل سکتا ہے اس کا سمپلیس فری آف کاس میتھڈ کیا ہے فار ایکسیمپل یہاں پہ میں نے پیپر کھولا ہوا کیسرڈیز ان تھرمال انجنیرنگ ایلزویر کا ایک جنرل ہے فور ایمپیکٹ کے ساتھ 2021 میں یہ پیپر پبلش ہوئے جس کا ٹائٹل ہے فار ایکسیمپل ایمپیکٹ آف پی وی سسٹم اورینٹیشن اینگل ایکریسی آن گرین ہاؤس گیسز میٹیگیشن تو فار ایکسیمپل میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پی وی سسٹم کی اوپر اور میں ہمیں گرین ہاؤس گیسز کی اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پہ کتنا کام ہوا ہوا ہے میرا اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اور میں نے اس سے پیپر ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو ہم لوگ اس طرح کے پیپر کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ یعنی پی وی سسٹم اور گرین ہاؤس گیسز پہ کتنا کام ہوا ہوا ہے اور کون کون سے پیپر اس کے آویلیبل ہیں جو میں سائٹ کر سکتا ہوں جس سے مجھے ریلیٹڈ ڈیٹا مل سکتا ہے اس کا سب سے جو بیس میتھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کیسے ہو سکتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیتا ہوں ہمارے پاس گوگل تو اویلیبل ہے جو کہ سیمپل انٹرنیٹ کے اندر ہمارے پاس اگر ایکسس ہو تو وہ ہو سکتا ہے فر ایکزمپل اس میں میں تلاش کر لیتا ہوں پی وی سسٹم ایمپیکٹ آن جی ایچ ٹی تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو میرے پاس کس طرح کے ٹاپکس ہو رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ پیپرز ہو رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ریلیٹیڈ مطلب آئیڈیا مجھے سے اگزیکٹ نہیں ہو پا رہا فر ایکزمپل میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں کہ صرف پی وی سسٹم کیوں پر تو پی وی سسٹم کب دیکھیں تو یہاں پہ فوٹو وارڈک سسٹم یہ وہ اوپن ہو جاتے ہیں یہ انسیکلوپیڈیا ہے انرجی ایجوکیشن کا اور ویکیپیڈیا کا ڈیٹا اوپن ہو رہا ہے ہاور پی وی سسٹم ورکس یہ ایک ایک ایف ایس ایسی انرجی ریسرچ سینٹر کا ڈیٹا اوپن ہو رہا ہے تو مجھے ریلیٹیڈ ڈیٹا چاہیے مجھے ریسرچ پیپرز چاہیے اور کہاں پہ وہ پبلش ہوئے ایکزیکٹ انفرمیشن چاہیے تو اس کے لیے بیس میتھڈ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ اوپر سرچ نہ کریں بلکہ گوگل کی ایک ایک ایکسٹینشن ہے جو اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کریں وہ آپ اس کے لیے سرچ کر لیں اس کا ہم کہتے ہیں گوگل سکولر یہ گوگل سکولر ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اس گوگل سکولر کے اندر سارے ریسرچ آرٹیکلز آپ کو مل جاتے ہیں جو جو پبلش ہوئے ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہے وہ سارے یہاں پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں ان کے ٹائٹلز آپ ان کا ایبسٹرکٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا ریسرچ پیپر دیکھیں تو وہ ایکچیلی جنرل کی اوپر ہوتا ہے کہ وہ کلوز ایکسس ہے یہ اوپن ایکسس ہے تو اس کا ایک اور میتھڈ ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں کور کریں گے لیکن وہ پیپر تلاش کیسے کرنے ہیں آج ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گوگل سکولر اویلیبل ہے اس کے نظر آپ اپنی پروفائل بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کی پروفائل ہے آپ کو کتنے لوگ سائٹ کرتے ہیں آپ کی کتنے پیپرز ہیں وہ سارا مینٹین آپ کر سکتے ہیں فر اگزمپل یہاں پہ میں سپیسیفیک ایک ٹاپک کیوں پر کام کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہے سپیسیفیک اس ٹاپک پر کتنے پیپر پبلش ہوئے ہیں آپ سپیسیفیک کوئی مطلب کوئی جنرل کا کوئی پیپر تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا ٹائٹل یہاں پلیس کر دیں وہ آپ کو بتا دے گا وہ آپ کو یہ ڈھونڈ دے گا لیکن فر اگزمپل میں نے جساں آپ کو پیپر دکھایا تھا اس پیپر سے ریلیٹیڈ اب میں چاہتا ہوں پی وی سسٹم اور گرین ہاؤس گیسز کی اوپر دیکھوں کہ پی وی سسٹم پر کتنا کام ہے آپ کو پتا ہے بہت واسٹ فیل ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پی وی سسٹم اور گرین ہاؤس گیسز کی اوپر کتنا کام ہوا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ تلاش کروں گا لکھوں گا جس پی وی سسٹم اور ساتھ میں انڈ ڈال دوں گا انڈ کا مطلب ہے کہ دونوں جسا ہم لوگ سمپل لوجک ڈیزائن کے اندر کہتے ہیں انڈ جب دونوں چیزیں سرٹسفائی ہو رہی ہوں اور یہاں پہ لگ دوں گا جی ایچ جی جو کہ گرین ہاؤس گیسز کا شورٹ فارم ہے تو یہاں پہ پی وی سسٹم جی ایچ جی سے ریلیٹیڈ ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس سارے پیپرز کھل گئے ہیں پی وی سسٹم یہاں ہائیلائٹڈ ہے گرین ہاؤس گیسز یہاں پہ ہائیلائٹڈ ہے اس کا مطلب اس پیپر میں پی وی سسٹم اور گرین ہاؤس گیسز سے ریلیٹڈ کام ہوا ہے تو یہ سارے وہ پیپرز اوپن ہو چکے ہیں جس میں پی وی سسٹم اور گرین ہاؤس گیسز کو ڈسکرس کیا گیا ہے اور آپ کے پاس یہ گوگل سکول کا فرس پیجے سارے پیجے پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کون کون سے جنرلز میں ہے وہ لکھا ہوا یہ ایلز ویر کا جنرل ہے اور رینیویویل انرڈی اس کا ایلز ویر تو پبلکیشن ہاؤس ہے اور ایلز ویر کا رینیویل انرڈی جنرل ہے سیم اس نیکس جنرل کے لیے آپ دیکھیں رینیویل سسٹینیبل انرڈی ریویوز اور اس کی آؤثر کا نام لکھا ہوئے آپ اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں کہ آؤثر کے نیچے لائن آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آؤثر کی پروفائل گوگل سکولر پر اویلیویل ہے اور اسی آؤثر کے اگر آپ اور پیپرز دیکھنا چاہ رہے ہوں اس آؤثر کا سپیسیفک کام ہی پی وی سسٹم اور گرین ہاؤس گیسز پر ہے اور آپ اور پیپرز کے دیکھنا چاہ رہے تو آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اس کا کھول گیا ہے اور آپ اس کی سارے پیپرز دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ٹوٹل پیپرز کتنے ہیں سنس 2016 سے اس کی سائٹیشن کتنی ہیں اور یہ 2010 میں اس کا جو پیپر پبلش ہوئے تھا اور سب سے زیادہ سائٹیشن اس کو مینے لیتی for example year کے اندر دیکھ لیتے ہیں year کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ٹوٹل پیپرز کے کتنی پبلیکیشن ہے جیسا ان کی ٹوٹل پیپرز دیکھنے میں کوئی پبلیکیشن نہیں ہے اور ٹوٹل پیپرز دیکھنے میں ان کی دو پبلیکیشن ہے پھر ٹوٹل پیپرز دیکھنے کی ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پیپرز آویلیبل ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ پیپر پبلیش ہوا تھا 2011 کے اندر یہ پبلیش ہوئے 2013 میں اور یہ 2020 میں پبلیش ہوئے یہ 2006 میں پبلیش ہوئے تو آپ چاہتے ہیں جو آپ کو پیپرز ملیں وہ سارے ریسنٹ پیپرز ہوں تو اس کا کیا میتھڈ ہے اس کا میتھڈ ہے یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسٹم رینج کریں گے تو آپ کس ایڈیا سے مطبع کس سال سے کس سال کی دمیان کی پیپرز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو اسپیسیفی کوئی پیپرز چاہیے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 2017 اور آنورڈ ہو تو آپ اس کو کلک کر دیں اب یہاں بھی سنس 2017 اور اس سے آنورڈ کے صرف پیپر آپ کو دکھائی دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 2020 کا پیپر ہے یہ 2017 کا پیپر ہے یہ 2019 کا یہ سارے پیپرز آپ کو لیٹس مل چکے ہیں اور ہم سنس 2020 کر لیتے ہیں تو آپ سارے 2020 اور 2021 یعنی آنورڈ ایئرز کے آپ کو پیپرز ملیں گے اور یہ وہی پیپر ہے جو آپ کو میں دکھا رہا تھا impact of PV system orientation angle accuracy on greenhouse gases mitigation تو یہ پیپر آپ کے پاس آویلیب ہے اب اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب ان پیپرز ریلیٹیڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیپر کا ڈیٹا کتنے اور ریسرچ کے اندر یوز ہو چکے ہیں ریسرچ پیپرز کے اندر یا بکس کے اندر یا کسی اور جگہ پر یہ سائٹ ہوا ہوئے ہیں تو یہ پیپر جو ہے 20 citations ریسیف کر چکے ہیں مطلب ان یہ جو سارے جنرلز ہیں ان جنرلز نے یا سوری یہ جو پیپرز ہیں ان پیپرز نے اسی ریسرچ کا ڈیٹا یوز کیا تھا تاکہ اپنا پرابلم سٹیٹمنٹ ڈیفائن کر سکیں اور اس پر کام کر سکیں فر اگزمپل انہوں نے یہ کام کیا ہے سنیپ شارٹ اور فوٹو وارٹکس فوروی ٹوئنٹی ٹوئنٹی دوسری چیز اگر آپ فر اگزمپل ان پیپرز کو پڑھتے ہیں اور ان پیپرز کو اپنے ریسرچ کے اندر سائٹیشن دینا چاہ رہے ہیں یعنی اس کو سائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سٹڈی کو پڑھا اس سٹڈی سے آپ کو یہ یہ چیزیں پتا چلیں اور فر اگزمپل اس میں یہ ایشیو سے آپ اس کو کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں یہ اپنے ایشیو کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پر انورٹیڈ کماز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ میتھرز ہیں یا ڈیفرنٹ اپروچیز ہیں جس کے ترہو آپ اس کو سائٹ کر سکتے ہیں یہ ایمیلی فارمیٹ ہے یہ ایپی ای فارمیٹ ہے یہ شگاوو یا ہارورڈ ہے یہ وینکروور کا تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کو جسٹ کابی کر کے یوز کر سکتے ہیں اور باقی کچھ جنرلز کے اندر آئی ای ٹریپل ای ایک کا فارمیٹ ہے اگر آپ سائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی سائٹیشن آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے یہی پیپر چاہیے تھا تو میں اس کو کلک کر لوں گا یہ میں نے تلاش کر لیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ 2021 میں پبلش ہوئے اور مجھ اس کا ٹائٹل بھی ہی پتا تھا اگر مجھے پتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پیپر اوپن ہو گیا فاروری 2021 میں یہ پبلش ہوئے اس کا وولیم تھا اور یہ اس کا آرٹیکل نمبر ہے جنرل اس کا اب سیمیٹس دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل وہ ہی ہے اور یہ اس کا ابسٹریکٹ اور یہ اس کا انٹرڈکشن ہی یہ سارا پیپر فری آف کاؤس آویلیبل ہے اس کا مطلب یہ اوپن ایکسس جنرل کے اندر آفیلیبل ہے پیپر جو آپ کو فری آف کاؤس آویلیبل ہے اس کا مطلب آؤثر نے اس کے پیسے پے کیے تھے تاکہ سارے ریڈرز کو یہ فری آف کاؤس مل سکے تو اس طریقے سے اگر آپ کوئی بھی پیپر تلاش کنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہاں بھی اس سارے اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس مل جائیں گے اس سے ریلیٹڈ آرٹیکلز بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ ورشن آویلیبل ہوتے ہیں وہ آویلیبل دیرسنس ہوتے ہیں کہ ریسرچ کیٹ کے اندر آویلیبل ہے تو اس کو بھی گوگل سکولر ایک ورجن کاؤنٹ کرتا ہے تو یہ اس لئے آویلیبل ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ نے اپنے ریسرچ کیلئے ڈیٹا کولیک کرنا ہے اپنے لیٹریشر کیلئے ڈیٹا کولیک کرنا ہے ایم ایس کے لئے یا ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو اس میتھرڈ کے تھوہ گوگل سکولر کے تھوہ آپ فری آف کاؤس اپنے پیپرز کو تلاش کر سکتے ہیں ان کو سائٹ کر سکتے ہیں اور سپیسیفک کوئی ریلیٹڈ ٹاپک آپ کو چاہیئے تو آپ یہاں پہ پیس کر کے اس کو فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں یا جیسے آپ کو ٹاپک آپ ایک ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں اس پر کتنی ریسرچ ہوئے تو آپ اس کو اس طرح تلاش کر سکتے ہیں اس کے جیسے یہ ایکشن مین کیورٹس لکھنے ہیں پی وی سسٹم اور ان جی ایچ جی اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ سارے پیپرز مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی اللہ حافظ